صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس میں صبح کے اذکار کے زمن میں ایک حدیث شریف آتی ہے اس کو امام ترمیزی نے جامع ترمیزی میں روایت کیا ہے اور امام ابی دعود نے اس کو سنن ابی دعود میں روایت کیا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لے گا اس کی ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی یعنی صبح کے وقت تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ سورہ فلق اور تین دفعہ سورہ ناس سورہ اخلاص کونسی سورت ہے جو آپ پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اور سورہ الفلق کونسی سورہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد اور سورہ الناس کونسی سورہ ہے قل اعوذ برب الناس ملیک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس سو یہ تینوں سورتیں ہر سورہ تین تین دفعہ جو پڑھ لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہر چیز سے کفایت فرمائیں گے وما علينا الا البلاغ موسیقا موسیقا موسیقی